اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل سٹے ویڈ بیوٹی تو جیسا کہ آپ لوگ جو ہے ٹائٹل دیکھ کر ہی میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو جی ہاں آج ہم جو ہے لینزز کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں تو لینزز جو ہوتے ہیں وہ کچھ بچیوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں سپیشلی ان گرلز کے لئے جو ہے جن کو گلاسز لگی ہوئی ہیں تو ان بچیوں کے اندر جو ہوتا ہے خود سے تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ گھر والے جو ہیں ان کو ڈر دیتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جیسے لینزز لگائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں اگر ٹوٹ گیا تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یا لینزز لگانے سے نظر اور خراب ہو جائے گی تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو پھر جو میری طرح کی بچیاں ہیں جو کہ گلاسز ویئر کرتی ہیں تو وہ شادی بغیرہ یا کسی فنکشن پر جو ہے گلاسز لگا کر ہی گزارہ کرتی ہیں اور اس حسرت کو جو ہے اپنے دل میں ہی دوبائی رکھتی ہیں اور بس ان کے پاس ایک کاش ہوتا ہے کہ کاش ہمیں گلاسز نہ لگی ہوتی تو ہم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح جو ہے اچھا سا آئی میک اپ کر کے اور فنکشن کو اٹرینٹ کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو پتاتے چلوں کہ گلاسز لگانا اور نظر خراب ہونا یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں اور پڑھاکو لوگوں کی علامت ہوتی ہے تو خوشی خوشی سے جو ہے اس کو ایسپٹ کریں تو بھائی آپ کی بہن جو ہے آپ کا ڈر بھگانے کے لیے حاضر ہے جسے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنا ڈر بھگایا تھا اسی طرح سے میں آج آپ کا ڈر بھگانے کے لیے حاضر ہوں تو بھائی سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو چلیں یہاں پر جو ہمیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لینزز کہاں سے اور کس کوالٹی کے اور کتنی پرائز میں لیے جائیں تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اپنی پانچ چھ سال کی لینزز جرنی کو دوران میں جو ایک بات نوٹ کر چکی ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپٹیکل سینٹرز والے ہیں ہمیں بہت زیادہ بے وخوف بناتے ہیں ایک دو پرائز کو لے کر اور پھر کوالٹی کو لے کر میں مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستہ لینز جو ہے یوز کر کے دیکھ چکی ہوں لیکن دونوں جو ہیں ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں سینسٹیو ہیں تو آپ کو تھوڑی سی سینسٹیوٹی آئے گی لینزز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے تو یہاں پر جو ہے میرے پاس اڈور کے لینزز ہیں جو میں نے آپ کو دکھانے کے لئے مگوائے ہیں اب لینزز جو ہوتے ہیں وہ ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کنٹیک لینزز ہوتے ہیں جو کی نظر والوں کے لئے ہوتے ہیں اور ایک سیمپل لینزز ہوتے ہیں اور جو سیمپل لینزز ہوتے ہیں وہ آپ کو تین سو چار سو کی رینج میں جو ہے مارکرٹ میں آسانی سے مل جائیں گے اور جو سیمپل لینزز ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے ایڈیٹریٹ بھی نہیں کرتے اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کنٹیک لینزز کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر کے لینزز ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اب اچھے کوالٹی کے لینزز جو ہیں وہ آپ کو 1500 سے لے کر 2000 کے اراؤنڈ جو ہیں وہ مل جائیں گے اب اس سے مہنگے جو لینزز ہیں وہ بھی ایسا ہی کام کریں گے جو یہ 1500 والے اور 2000 والے کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنے پیسے اتنے زیادہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لینزز والوں کی چلاکی ہوتی ہے جو آپ کو اچھی اچھی کوالٹی کر کے بتاتے رہتے ہیں اور آپ سے جو ہے پیسے بٹورتے رہتے ہیں اب بہت سارے اپٹیکل سینٹرز والے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ سستے لینزز لے رہے ہیں تو آپ کے جو لینزز کی ورنٹی ہے وہ بہت کم ہوگی تو یہاں پر جو ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ اپنے لینزز کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور آپ نے 1500 و 2000 کے درمیان جو ہے اپنے لینزز لیے ہوئے ہیں تو آپ کے لینزز جو ہے ان کی ورنٹی تین ساتھ تک ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کو جو ہے اپنے لینزز کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہوگا اور وہ خیال آپ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر بتاتی ہوں تو چنین جو میں نے لینزز منگواہ رکھی ہیں اس سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے لینزز کو کس طرح سے سیو رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو لینزز کے ساتھ اس طرح کا جو ہے سلیوشن ملے گا اس کو لینزز سلیوشن یعنی لینزز کا پانی کہتے ہیں تو آپ جو اپنے لینزز میں پانی استعمال کریں گے وہ کوئی عام پانی نہیں ہوگا جو آپ پیتے ہیں اس پانی کو نہیں لینزز کا پانی کہتے بلکہ لینزز کا پانی جو ہوتا ہے وہ سپیشل قسم کا ہوتا ہے جو آپ کو لینزز کے ساتھ ملے گا جب آپ لینزز خریدیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو لینزز کا سلیوشن بھی دیا جائے گا ہاتھ میں جو ہے آپ کو لینزز کا کنٹینر دیا جائے گا جس میں جو ہے آپ نے لینزز سیف کر کے رکھیں گے اب جو لینزز کے ساتھ آپ کو کنٹینر ملے گا آپ اس کنٹینر کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ وہ صاف ہونا چاہیے اور لینزز ڈالنے سے پہلے جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اگر ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوتے تب جو ہے ہمارے ہاتھوں میں بھی ایریٹیشن ہماری آئیز میں جو ہے ایریٹیشن کرتے ہیں اب لینزز آپ کو یا تو اس طرح کی گلاس بوٹل میں ملیں گے نہیں تو آپ کو کسی دوسری پیکیجنگ میں ملیں گے اب آپ کو اپنے لینزز کو اس بوٹل میں سے نکال کے اپنے کنٹینر میں سیف کرنا ہوگا اب یہ لینزز آپ کو کسی میڈیکل سٹور یا آپٹیکل سینٹر سے ایزیلی مل سکتے ہیں میں نے یہ لینزز ایک انسٹرا پیج سے منگوائے ہیں اس کا لینک جو ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں شو کر دوں گی آپ وہاں سے جا کر منگوا سکتے ہیں وہاں پہ بہت ہی ریزینیبل اور بہت اچھے لینزز آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ سکرین پہ شو ہونے والا میرا کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے ٹین پرسنٹ آف جو ہے ان کی ویب سائٹ سے ملیں گے یہ لینزز اور لینزز جو ہے آپ اس طرح سے کوئی اپنا کٹر وقیرہ لے لیں اس سے جو آپ اوپن کر لیں مجھے اس سے اوپن کرنا جو ہے وہ آسان رہتا ہے آپ اپنی آسانی دیکھیں جس طرح سے بھی آپ نے اس کی جو اوپر کی آپ کا سٹیل تھا انہوں نے لٹ دی ہوتی ہے اوپر آپ نے اس کو رموو کرنا ہے تو چلیں ہم اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں پھر جو ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے لینزز کس طرح سے کنٹینر میں چیز کرنا ہے یہ کام جو ہے آپ کسی بڑے سے کروا لیے گا یا جو بہت احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ زخمی زخمی کر کے خیر یہ بوٹل کھول لی ہے اور بوٹل کے اوپر جو ہے اب اس طرح آپ کو پلاسٹک کا جو ہے کیپ ملے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے باس پلاسٹک کا کیپ ہوگا اب اس لینزز کے اندر جو ہے آپ کے پانی بھی ہوگا جو سلیوشن ہے یہ والا آپ نے یہ یوز نہیں کرنا آپ اس کو جو ہے سارا نکال دیں گے اپنے لینزز سے کیونکہ یہ جو لینزز ہوتے ہیں پہلے انہوں نے کسی کیمیکل وغیرہ میں رکھے ہو دیں تاکہ لینزز جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا سلیوشن جو ہے وہ لینزز میں یوز کریں گے اسی طرح سے جو ہے دوسرا لینز بھی ہم اپنی جو ہے کنٹینر میں ڈال لیں گے اور یہ والا پانی جو ہے اس کا ہم نے نکال دینا ہے اس بات کیا جو ہے آپ دھیان رکھئے گا اور جو ہمیں لینزز کے ساتھ اس کا سلیوشن ملتا ہے ہم نے وہی یوز کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں لینزز میں اپنا سلیوشن ڈال دوں گی سلیوشن جو ہے آپ نے اچھی کوانٹریٹی میں ڈالنا ہے اور آپ آپ نے یہ لینزز جو ہے فورن سے جو ہے یوز نہیں کرنے کیونکہ فورن سے یوز کرنے پہ آپ کو ایڈریٹ کریں گے آپ نے جو ہے اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے کم سے کم جو چار سے پانچ گھنٹے اور اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن رکھیں اس کے بعد آپ یوز کریں پہلی دفعہ کے یوز میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا ایڈریٹ کریں گے تو آپ جو ہے دو سے تیسری دفعہ میں جو ہے اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے یہ اب باری آتی ہے کہ لینزز میں کون کون سے شیرڈز ہوتے ہیں اور آپ کو کون سے شیرڈز لینے چاہیے تو یہاں پر جو ہے ہم آپ کو کچھ جو ہے شو کر دیتی ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو میرے پاس یہ والا شیرڈ ہے یہ ہنی کلر میں ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ جو ہے آپ میک اپ کے ساتھ یوز کریں دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ہیزل گرین کلر ہے یہ جو ہے آپ ڈیلی ویر میں بھی جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گے کہ آپ بہت زیادہ نیچرل رہیں جیسے یہ ہیزل کلر ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو آپ جو ہے یہ کلر ڈیلی ویر میں یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کا ہنی کلر ملتا ہے ہنی کلر جو ہے یہ میک اپ کے ساتھ جب آپ آئی میک اپ کر رہے ہیں یا کوئی اپنا پارٹی میک اپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ویر کریں کیونکہ یہ تھوڑا سے ہارش ہو جاتے ہیں اور اچھے نہیں دیکھتے لینزز دو طرح کے ہیں دیکھیں ایک کے آوٹر سائیڈ میں ایک پوری بلیک کلر کی لائن ہے اور جب آپ لگاتے ہیں تو دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ آپ نے لینز لگائے ہوئے ہیں لیکن جو ہیزل کلر میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں اس طرح کی لائن نہیں ہے جس سے آپ کی آئیز بہت زیادہ نیچرل لگتی ہیں اور آپ دیلی میں یوز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اب نیکسٹ شیڈ جو ہے میرے پاس یہ ہاں پہ یہ بلیو شیڈ ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کا شیڈ نیم نیچرل بلیو ہے جو ویب سائٹ جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن موکس میں بتاؤں گی آپ وہاں جا کر جو ہے سارے شیڈز دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پسند کا شیڈ لے سکتے ہیں اب اگین یہ جو ہے لائن والے جو ہیں لینزز ہیں اس کی ایک سائٹ جو ہوتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے وہ سائٹ جو رہتی ہے اندر کی طرف اور دوسری سائٹ جو ہے وہ تھوڑی ڈاک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سائٹ جو ہے باہر کی طرف آنی چاہیے اور لائٹ والی سائٹ جو ہے وہ اندر کی طرف رہے گی یہ میرے پاس جو ہے اس کا نیم جو ہے سنو ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن اگین یہ جو ہے میک اپ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ہے میرے پاس نیچرل گری کلر ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ جو ہے ڈیلی ویر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ پاؤچ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بھی میں نے اسی ویب سائٹ سے جو ہے پائی کیا تھا یہ بہت زیادہ ٹرائول فرینڈلی ہے اور میں نے جو ہے اس کو اپنی ڈیلی ویر میں جو میں لینزز لگاتی ہوں وہ میں نے اس کے اندر جو ہے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں ڈیلی میں جو ہے ٹرانسپیرنٹ لینزز لگاتی ہوں وہ اس طرح کے کچھ دکھتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈھونڈنے میں اور اگر یہ گم جائیں تو ان کو جو ہے ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو لگانے میں بہت زیادہ احتیاط بڑھتنی پڑتی ہے دین جو ہے اس کے اندر اس طرح سے آپ کو میرر ملتا ہے پھر اس طرح کا جو ہے آپ کو ایک ٹول ملتا ہے یہ آپ کا لینزز سلیوشن کی بوٹل ہے اس کے اندر جو ہے آپ اپنی جو لینزز کا سلیوشن ہے وہ اس چھوٹی بوٹل میں ڈال کر اس میں رکھ سکتے ہیں اور جو بڑی بوٹل ہے وہ اس میں پوری نہیں آتی تو اس کے ساتھ جو بوٹل ہے چھوٹی وہی بوٹل جو ہے میں نے اس میں رکھی ہوئی ہے اب اس کے ساتھ آپ لینزز کیسے لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پر ڈلٹ وغیرہ ہے وہ جو ہے آپ کے لینزز کے اوپر نہیں لگتی اور آپ کی جو آئیز ہیں وہ ایریڈیٹ نہیں کرتی اب آپ کو جو ہے اس طرح کا جو ہے ٹول ملے گا ایک ٹویزر شیپ میں ہے اور دوسرا جو ہے اس طرح کا سٹرک فارب میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹویزر وائیل سے پکڑ کے جس کے آگے جو ہے انہوں نے ربر لگائی ہوئے جس سے آپ کا لینز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا اور آپ ایزیلی جو ہے اس سے پکڑ سکتے ہیں اور دوسرے ٹول پر جو ہے آپ نے رکھ دیا ہے اب اس ٹول کے ساتھ جو ہے اپنی آئی کے اندر اس لینز کو سٹ کرنا ہے اس طریقے سے جو ہے آپ لینز کا اتار بھی سکتے ہیں اور لینز کو ویر بھی کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو جو ہے ویر کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اس کو یوس کرنا ہے سمپلی جیسے ہم نے لینز پکڑ لیا تھا اپنی ٹول کے اوپر ہم نے لے کر اپنی آئی کو جو ہے نیچے کی سائیڈ میں نیچے کی سائیڈ سے جو ہے اپنی آئی کو پکڑنا ہے فنگر کے ساتھ اور جو ہمارا جو ٹول تھا جس کے اوپر ہم نے لینز رکھا تھا اس کو اپنی آئی کے پاس لے جا کر لینز کو جو ہے اپنی آئی کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اپنی آئیز کو دو منٹ کے لئے بلنگ کریں کہ تو جو آپ کی لینز ہے وہ آپ کی آئی بال پر ایزیلی سیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر اگر آپ کی آئیز جو ہے تھوڑا سا ایرٹیٹ کریں تو آپ اس میں جو ہے توڑا سا سولیوشن ڈال لیں تو بلکل ایزی ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے آپ شیڈ دیکھیں کتنا خوبصورت شیڈ ہے اور آئیز میں لگ کر وہ کتنا نیچرل لگ رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے اپنی لینز جو ہے ہٹا کر اتار بھی سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ فنگر کے ساتھ اتار رہے ہیں یا ربر ٹویزر جو ہے جو ساتھ میں دیوی تھی آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے ایزیلی اتار سکتے ہیں اب دوسری سائٹ میں جو ہے میں آپ کو فنگر سے لگانا سکھا دیتی ہوں آپ نے سمپلی اپنی آئی کو جو ہے نیچے سے پکڑنا ہے اور لینز کو جو ہے اپنی آئیز میں رکھنا ہے اور آئی میں رکھ کے جب آپ بلنک کریں گے تو آپ کی جو لینز ہے وہ آپ کے آئی بول پر جو ہے سیٹ ہو جائے گا نئی تو فنگر کے ساتھ اپنی آئیز کو تھوڑا سا اوپر پوش کریں تو آپ کا جو لینز ہے وہ خود ہی آپ کے آئی بول پر چلا جائے گا اور جب یہ آپ کے آئی بول پر لگ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ بلکل بھی ایرٹریٹ نہیں کرے گا اور وہاں پر جو ہے سیٹ رہے گا اور لینزز آپ کو تب ہی تنگ کریں گے جب آپ جو ہے ان کو صاف نہیں رکھیں گے تو اگر آپ ہفتے دو ہفتے کے بعد اپنے لینزز کا پانی چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لینزز جو ہیں بلکل ٹھیک رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے آئیز میں بلکل بھی پانی نہیں آیا اور بلکل انہوں نے ایرٹریٹ نہیں کیا تو آپ اپنے لینزز کا خاص خیال رکھیں ہفتے دو ہفتے کے بعد جو ہے ان کا پانی چینج کرتے رہیں اور چیک کرتے رہیں کہ پانی کم تو نہیں ہوا کیونکہ پڑے پڑے لینزز کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ بیگنرز ہیں تو آپ لوگ کے لئے ایک جو ہے بہت زیادہ مددکار صافیت ہو سکتی ہے اور میرے پاس جو ہے یہاں پہ جو اڈور کے لینزز ہیں اور یہ بہت زبردست لینزز ہیں کچھ بیلا کے لینزز ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے اس ویب سائٹ سے بہت ایزیلی مل جائیں گے اور شیئرٹ جو ہے انہوں نے وہاں پر منشن کیے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا شیئرٹ جو ہے مگوا سکتے ہیں یہاں پر اگر میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہو تو جو رائٹ سائٹ پہ لائک کا بٹن ہے تو پلیز آپ اس کو پریس کر دیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو لیپ سائٹ پر بیل آئیکن ہے اور اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز کا ہر نیا نوٹفیکشن سب سے پہلے جو ہے آپ کو ملے اب بہت سارے لڑکیاں جو ہے کوشن کرتی ہیں کہ آپ کی ڈسکرپشن بوکس کہاں پر ہوتا ہے تو آج جو ہے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں گی کہ آپ نے ڈسکرپشن بوکس جو ہے کیسے اوپن کرنا ہے اور وہاں سے جو ہے آپ کو کس طرح سے لنکس مل سکتے ہیں جہاں سے جو ہے آپ اپنی چیز بائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے فون میں یوٹیوب اوپن کرنی ہے یوٹیوب میں جو بھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ نیچے ایک چھوٹا سا بٹن دیکھیں گے جو ہے ٹرائنگل بنی ہوئی ہے اس ٹرائنگل کو جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو ڈسکرپشن بوکس ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں جو بھی بلو شیئر میں آپ کو لنکس چیو ہوں گے ان لنکس کو یوز کر کے آپ جو ویڈیو میں بتائی گے اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر جو ہے اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ اب جو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ